ہیلو اسٹوڈینٹس بیٹا چار مئی کی رات اور یہ مجھے لگتا ہے کہ جو بھی بچہ نیٹ دینے جا رہا ہے سنسیرلی جو نیٹ دینے جا رہا ہے اس کے لیے یہ رات بڑی ہی ہروراٹ اور گھوراٹ والی رات ہوتی ہے تو یار یہی رات ڈیسائٹ کرتی ہے کہ کل صبح کس کا سیلیکشن ہونے والا ہے تو آج میں اسی ٹاپک پہ آپ سے کچھ چھوٹی چھوٹی باتیں کو ڈسکس کروں گا اور اپنی ایکسپینینس آپ سے ڈسکس کروں گا کہ یار اس رات کیا کیا ہوتا ہے اور اس چیز سے کیسے آور کم ہونا ہے ٹھیک ہے تو جیسا کہ تم تھمنیل دیکھ رہے ہو کہ یار اگر آج کی رات آپ نے اچھے سے ریلیکس ہو کے نکال لی تو یہ بات مان کے چلنا آپ نے اگر پڑھائی کی ہے تو آپ کے سکس ہنڈیڈ پلس مارکس جو ہیں وہ آسانی سے آنے بالے ہیں تو یار سب سے پہلے تو میں آپ سب ان بچوں سے بات کرنا چاہ رہا ہوں جن بچوں نے بہت ہی ایمانداری سے محنت کی ہے دن رات لگے رہے ہیں لیکن آج کی رات ایسا لگتا ہے کہ سب کچھ بھول چکے ہیں اور یہ ہر بچے کے ساتھ ہوتا ہے بیٹا میں مطلب ایک میں خود ایک نیٹ ایسپیرینٹس رہا اس کے بعد سیلیکٹ ہوا تو مجھے پتا ہے کہ یہ جو رات ہوتی ہے اس رات میں ایک خیال ضرور ہر اچھے بچے کے مند میں آتا ہے کہ میں نے جتنا پڑا پتا نہیں کل ایک جب میں یاد آئے گا کہ نہیں آئے گا یا مجھے جو پڑا میں سب بھول گیا ہوں تو بیٹا یہ برین سے آتا ضرور ہے لیکن ایسا بلکل نہیں ہوتا میں ہنڈریٹ پرسنٹ کیا سکتا ہوں جیسے ہی تم پیپر دیکھو گے تو میں سب کچھ یاد آنے بالا ہے تو اگر آپ کے بھی برین میں یہ تھوٹ آ رہا ہے کہ میں سب کچھ بھول چکا ہوں یا مجھے کل یاد آئے گا یا نہیں آئے گا پتا نہیں تو بلکل بھی ٹینسن مت لینا سوچنا کہ اب تم سیلیکشن کے نزدیک پہنچ چکے ہو اگر ایسا تھوٹ آ رہا ہے نا تو یہ مان کے چلنا کہ اب سیلیکشن ہونے بالا ہے میری باتیں بہت دھیان سے سننا بیٹا میں ڈاکٹر راہل پورے انواب کے ساتھ یہ باتیں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں ایک تھوٹ تو یہ ہوتا ہے دوسرا تھوٹ بچوں کے ساتھ آتا ہے کہ جلدی جلدی سب کو دیکھ لیا جائے سب ریوائز کر لیا جائے بچہ یہ سوچتا ہے کہ آج کی رات ہی بھی ریوائز کرلوں وہ بھی ریوائز کرلوں پورا جتنا میں نے سالور پڑا سب آج کی رات ہی ریوائز کرلوں بیٹا ایسا بلکل بھی مت سوچنا اور یہ پوسیبل بھی نہیں ہے ایسا ہم کو کرنا بھی نہیں ہے اگر پوسیبل ہے بھی تمہارے لیے تو بھی نہیں کرنا بلکل ریوائز رہو آج کی رات کیا ریوائز کرنا ہے تو آپ لوگوں نے سوٹ نوٹس بنائے ہوں گے جیسے میں تم سے کہوں کہ آج کی رات پہلی بات تو سب سے important بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو minimum six to eight hours کی نیند لینی ہے گہری نیند لینی ہے اور اس نیند میں mind میں کچھ بھی نہیں چلنا چاہیے تو ایک اچھی نیند لینی ہے آپ کو میں آپ کو بعد میں سب کچھ بری بھی کر دوں گا آج کی رات کرنا کیا ہے تو یار تم نے بیالوجی کے سوٹ نوٹس میں نے بن بھائے ہیں کلاس میں بس اس کو تمہیں پڑھنا ہے اور سرفیس لی پڑھنا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے ایک نظر مار رہے ہیں کچھ بھی برین پر پریسر نہیں لینا کہ یہ یاد نہیں ہے یہ تو پتہ ہی نہیں ہے یہ تو ایسا لگ رہا ہے پہلی بار پڑھ رہے ہیں سب لگے گا پریسر بلکل بھی نہیں لینا ہے سوٹ نوٹس کو ہلکے سے دیکھنا ہے فیجکس کے فارمولا دیکھ لو آرگنک کی نیم ری ایکسنس دیکھ لو اور ان آرگنک کے کچھ ایسی چیز ہیں جن کو تم بھولنے والے ہو وہ بھی تم نے سوٹ نوٹس تیار کی ہوں گے وہ دیکھ لو تو یہ سارا کام آپ کر لو ساتھ میں کیا ہے آپ کو چھے سے آٹھ گھنٹے کی ایک اچھی سی نید جرور لینی ہے یعنی میری باتوں کو آپ سمجھ رہے ہو میں تھوڑا سا بریف کر دوں آپ کو پہلے تو برینٹ یہ سگنل دے گا سب کچھ بھول گئے اس سے بولنا یہ فالتو والا سگنل ہے ہم کو سب آتا ہے اس سے بلکل بھی گھبلانا نہیں ہے دوسرا یہ سگنل آئے گا کہ سب کچھ کو ریوائز کر لیں یہ بھی بلکل نہیں کرنا میں نے تمہیں بتا دی ہے کیا کرنا ہے تھرڈ پوائنٹ میرا یہ ہے کہ ایک چھے سے آٹھ گھنٹے کی ایک ریلیکس بالی نیند لینا ہے صبح جب اٹھو تو ایسا نہ لگے کہ برین رات بھر کام کیا ہے تھکا محسوس نہیں ہونا چاہیے اور ایک اور میری بات بہت دھیان سے سن لینا کچھ بچے نیند کی گولی لیتے ہیں بلکل بھی نہیں لینا ہے بیٹا کیونکہ وہ برین کو کہیں نہ کہیں سیڈیٹیو ایفیکٹ اس کا ہوتا ہے تو برین کو کل بھی پوری طریقے سے کام کرنے میں پرابلم آئی کی نیند کی گولی بلکل نہیں لینا ہے ہاں اگر آپ کو نیند نہیں آ رہی ہے اور برین میں کچھ نہ کچھ چلی رہا ہے وہ رکی ہی نہیں رہا سر آپ کی باتیں ہم نے سن لیں پر وہ نہیں رک رہا ہے تو اس کے لیے ایک میڈیٹیسن کرنا یوٹیوب پہ بہت ساری میڈیٹیسن ڈلے ہیں گہری نیند کی بالے ان کا ایک سننا ہیڈ فون میں لگانا اور سوزانا آرام سے تو بس بیٹا اگر اتنا سا کام آپ نے کر لیا میں آپ کا زیادہ سمیں برباد نہیں کروں گا حالانکہ یہ ٹاپک ایسا ہے کہ اس پہ اور بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں لیکن یہ سمیں آپ کا فالتو کی باتوں میں مجھے لگانے کا بلکل بھی نہیں ہے جتنی باتیں آپ یوٹیوب پر دیکھو گے اس سے اچھا ہے خود کو ریلیکس رکھو اور کونفیڈینٹ رہو اور کل پیپر فول کے آنا ہے اور ہنڈیڈ پرسنٹ سکس ہنڈیڈ مارکس آپ کو لانا ہے ایک بات میری اور دھیان سے سن لو مورننگ میں میں لائیو آؤں گا کچھ ایسی چیزوں کو لے کے جن کو بچے بھولتے ہی بھولتے ہیں ان چیزوں کو لے کے آؤں گا possible ہوتا ہو دیکھنا کوئی بھی میرے یہ آپ سے رکیشٹ نہیں ہے اگر آپ کو لگتا ہے جروری نہیں ہے تو بلکل بھی نہیں دیکھنا ہے کوئی بھی یوٹیوب چینل نہیں دیکھنا ہے اگر نہیں لگتا ہے اور لگتا ہے تو میں کچھ ایسی چیزیں لے کے آؤں گا جو ایکزام میں بھول سکتے ہیں ان کو ایک ریلیکس ہو کے دیکھ لینا ہاں بس ایک کام ضرور کرنا ہے جیسے ہی ایکزام سینٹر سے آپ آئیں گے ساڑھے پانچ بجے سب سے پہلے step of academy پہ آزانہ بٹا کیونکہ سب سے سٹیک سب سے تیز اور آنسر کی آپ کو یہاں ملنے والی ہے ہماری پوری ٹیم تیار ہو کر بیٹھے ہوئی ہے بس بے سب سے انتظار ہے پیپر کے بہار آنے کا اور جیسے ہی آئے گی بیسے ہی آپ کو یہاں پر ملنے والی ہے آنسر کی سب سے جلدی تو بنے رہنا ہے step of academy پر ملتے ہیں کل